دھیان یجیان پرمناستی دھیانم گیان ششادنم یتہا سمرسن سوشتم یوگی دھیانی نپس ستی یوگیوں کو دھیان کرنے سے جتنا پھل پرابت ہوتا ہے پوجہ کا پھل ان کو اپنا پنی پرابت ہوتا ہے ایک گراست لوگوں کو گھر میں مہادیو کی پوجہ کرنے سے یوگی کی سادنا کے برابر پھل پرابت ہوتا ہے کتنا بڑا کنسیسن کتنی بڑی چھوٹا آپ لوگوں کے لیے دی گئی ہیں اور پھر بھی آپ نہ کر پائیں تو پھر تو وہ درباگ یہ ہی ہوگا تو یہ قطعہ سویم بھگوان سنا رہے ہیں اور بڑا آنند کر دیا اس قطعہ میں جس میں سیولنگ کی بہت بڑی مہمہ کا وڈن کیا گیا ان کی استحابنہ ان کے اوپر کس پرکار سے کون کون سی بستویں کون کون سی چیزیں چڑھائیں ان سب کا بھی بہت بستار پور وقت وڈن کیا گیا کتنی سندرباد کیا ہی آپ دیبناہوں کو نلاتے شنان کراتے اور بعد میں ان کو بھوگ نہیں لگاتے آرتی نہیں کرتے پرکمہ نہیں لگاتے پرنام نہیں کرتے تو پوجا کا کچھ بھی نہیں ملتا کتنی بھی آپ نے دس گھنڈے کی پوجا کری یدی آرتی نہیں ہوئی بھوگ نہیں لگایا پرکمہ نہیں کری پرنام نہیں کیا پسپانجلی کا پھول نہیں چھوڑا کچھ نہیں تو کتنے بھی آپ جلدی میں ہویا یہ بھی تو لکھایا آرتی کے لیے پورا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو تھوڑا کپور جلا کے رکھ دو دیا جلا کر کے رکھ دو ویسے تو بدان ہی ہے کم سے کم چودہ وار آرتی بھگوان کے اوپر گھومنی چاہیے جیدہ کتنی بھی ہو جائے پر چودہ سے کم نہ ہو یہ ورڈن کیا گیا اس میں اس کے لیے ایک شلوک بھی میں آپ کو سنائے دیتا ہوں جس میں ورڈن کیا گیا ہے کہاں گیا ہے پنچ بارتکان شنگیا پادیوں سے چترو بارم چرنوں میں چار بار دوئی کرتیوں نابی منڈلے نابی پر دو بار ایک کرتے مکھے موہ کے اوپر ایک بار کتنا ہو گیا سات اور سب تکرتوہ سرواں گئے وہی اور پورے بگرے پر سات بار تو سات اور سات چودے یہ ورڈن ہے میں تو اس لکھ بول کے بات کر رہا ہوں آپ کو آرتی کتنی بار گھومائی جاوے یہ ارودر شنگتہ کے تیرے نمبر کے ادھیائے کے شلوک نمبر اکتر میں چرچہ کی گئے بھگوان کے اوپر آرتی کتنی بار گھومائے تو ورڈن ہے چار وار چرنوں میں اس پرسٹ ورڈن ہے ایک شلوک کے ساتھ میں اس بات کو لکھا گیا ہے اس شلوک نمبر بھی میں نے آپ کے بیچ میں رکھا ایک بار جے کرا لگائیے بلو بھکت ودسل بھگوان کی جائے اکتر نمبر کا شلوک ہے پاندیوں سے چطور وارم چار وار چرنوں میں دوئی کرتو ناوی منڈلے دو بار ناوی پر کمر کے پاس ناوی کے پاس دو بار ایک کرتوے مکھے موہ کے اوپر ایک بار اور سب تکرتوہ سروانگ اے وئی پورے بھگرے کے اوپر سات وار آرتی کھومائے تو چار چرنوں میں دو بار کمر پر ناوی کے پاس چھے ایک بار مکھ پر سات اور سات بار پورے سریر میں تو سات سات چودہ بار آرتی بھگوان کی اوپر گھومائے جائے یہاں بڑی سندر بات لگی ہے آرتی گھومانے سے بھگوت اپرات دوستو دور ہو جاتے جیسے بیچ میں آپ بول گئے بیچ میں آپ کھڑے ہو کر کے جانا پڑا موبائل سن لیا آپ نے بیچ میں کئی من بھٹک گیا بیچ میں پوجا میں بولا نہیں جاتا پر ضرورت کام لگ گیا اور آپ بولے ہیں تو آرتی کے دوارہ یہ سب بھگوت دوست سماعت تو ہو جاتا ہے یہ سوہم بھگوان مہادیب کے بات کیوں ہیں جو میں آپ کو بول گا ہوں کم سے کم چودہ بار آرتی اور جیدہ سے جیدہ آپ جتنا اب یہ نہیں کہ دو گھنڈے تک گھوماتے ہی رہے ہیں تو پھر گھر کے کام اور بھی تو کننے چودہ ہی بار میں آرتی کا جو نیم ہے وہ پورا ہو جاتا ہے گرو پدشت مار گین کرتہ منتر مدی رہے نتھ اس منتر کو جرور جپیے جو کہ آپ نے اپنی گرو پرمپرہ کے نسار سنائے اپنے گردیب کے مک سے سنائے اس کو جرور جپیے گا کتنا جب ہیں یہ تھا سنکھیم جتنا جب سکے جتنا ہو جائے اتنا اس کو جپیے استوطرہی نانا ویدہی پریتیا استویت پرسمت بھجا جو کچھ استوطیاں ہیں استوطرہیں ان کا بھی اچان کیجئے پردکشنا وہی بات ہو گئی پرکمہ جرور کیجئے آرتی کے بعد استوطی جرور کریں بھلی آدھی منٹ کی کریں اس میں بڑن ہے اس لئے ہم آرتی کے بعد ایک استوطی کرتے ہیں اب سوپ دیا اس جیبن کا سب بھار تمہارے آتوں اسے مہا پرانے میں لکھائیں کہ آرتی کے بعد آدھی منٹ کی آپ استوطی کریں یہ نہیں کہ آرتی کریں اور بھددائی اور پرانام کر کے چل بھئیہ نہیں آرتی کے بعد دو منٹ اور رکھیے وہاں استوطی کوئی منت رہیں شلوک ہیں کوئی استوطی ہے تو وہ گائیے اس کے بعد پرکمہ لگائیے پردکشنا کیجئے پسپانجلی چھوڑ کر پرانام کر کے پھر جگہ کھالی کر کے پھر جائیے لکھائیں پرسوں کو چاہیے ساسٹانگ پرانام کریں اور ماتاوں کو چاہیے پنچانگ پرانام ماتاوں کے لئے ساسٹانگ پرانام نہیں ہے تو برڈن کیا گیا ہے تو پرسوں کے لئے نمسکار آس تتہاکریا ساسٹانگ پرانام پرسلوک کریں تتہا پسپانجلی دیو منترین آنین بھکت تہا اسے بھکتی ملتی ہے پسپانجلی کے دوارہ سنگ کرائے پریشائیں سیو سنتوں سے تبہ بھکت کے اوپر بھگوان سے باتے پرسند ہوتے ہیں ایسا برڈن کیا گیا ہے پسپانجلی سمیہ پہ بہی پنے کوریانت مہو سوستانم گچھ دے ویسا پریبار آئیو تک کہا پسپانجلی کے سمیہ کاجال دہے بھگوان میں نے آپ کا آبان کیا تھا آپ آئے ہیں اب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیے جب میں پھر آپ آپ کا آبان کروں تو پھر پدار جائیے یہ بھکت پسپانجلی میں بہتے ہیں پسپانجلی میں یہ کہتا ہے کہ بھگوان میں نے آپ کا آبان کیا آپ پداریں اب آپ کو اور بھی تو کہیں جانا ہوگا آپ کے اور بھی بھگت ہیں ابھی کہیں اور بھی آپ کو رامیسور جانا ہو جہن جانا ہو اور آپ کو سومنات جانا ہو اور آپ کو اور کہیں کیدارنات جانا ہو تو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں میری طرف سے جانے کے لئے آپ ستنت رہیں بائدہ آپ کو ایک کر کے جانا پڑے گا جیسے ہی میں بلاؤں گا تو تکال آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا سگری باتیں سب مہا پران کی ردر شنگیتہ میں یہ کتھا ہے سب پران کی اس میں کہیں کوئی کہانی قصہ نہیں ہے الگ سے اس میں چٹنی ملانی کی ضرورت ہی نہیں ہے کتھائی اتنی ہے آج ساتھ دنا ہے گئے کتھا کو اتنے پنہ سنائے اتنے دھرے ہیں ساتھ دنا ہے اتنے ہی سنا پائے اتنی ابھی دھرے ہیں تو کتھا کا تو دیکھو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے جو بھکت کہتا ہے شنگرائیں پریشائیں سب سنتوں سے ہی دھ بھگوان مجھے بہت سنتوں سے آپ کی پوجہ کری اور آپ پہ دھارے بھگوان اجیان دھدھی میرے اجیان کو آپ نے دور کیا کرتم تدست سفلم میرا تو جیون سفل ہو گیا اے گوری ناتھ اے بھگوان آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں بسر جیت سو ہردہ ہے وہ اپنے ہردہ سے بولتا ہے آپ چاہیں جہاں جائیے ایک بائدہ کیجئے جب بھی میں آپ کو بلاؤں تدکال میرے یہاں آنکھے کھڑے ہو جائے ہیں اے بھگت بولتا ہے جیسے ہی میں تمہارے اس مندر میں آؤں تو مجھے بلانا نہ پڑے آپ یہی مجھے ملیں اے بھگت ایسے بولتا ہے بھگوان کہیں بھی چلے جائیں میں نبیدن کروں گا بھگوان کہیں بھی چلے جائیں لیکن جس سمیں آپ مندر میں ہوں گے اس سمیں آپ کا بھگوان مندر میں ہی ہوگا یہی تو اس کی بسرطہ ہے کچھ لوگوں نے سوچ لیا کہ ہنمان جی منگل کوئی ملتے ہیں بدھوار کو کہاں جاتے ہیں کلکتہ یہ منگلوار بدھوار سومار یہ تو اس لئے بنا دیا ہے کہ گرست کا آدمی زیادہ بیست ہے روز تو اس کو ٹائم ملتا نہیں یہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار تمہاں دھوک لگا لے گا بھگوان چوبیس گھنٹے مندر میں ہی رہتا ہے چاہے ہنمان جی کے مندر میں منگلوار کو چلے جاؤ چاہے گرووار کو چلے جاؤ وہ ہی ملتا ہے چاہے بھولی نات کے مندر میں شمبار کو چلے جاؤ چاہے سکروار کو چلے جاؤ بھگت کے لئے وہ وہ ہی ملتا ہے جن کو کبھی جانے کو ٹائم ہی نہیں ہے تو ان کو بچاروں کو انمان منگلوار کوئی ملتا ہے اور دنوں میں نہیں ملتا ان کو مہادیب سمبار کوئی ملتا ہے جن کو ٹائم ہی نہیں ہے جن کو سمیں نہیں ہے آپ جیسے بھگتوں کے لئے تو بھگوان چوبیس گھنٹے مندر میں ہی رہتا ہے اس کے ہونے کی انبھوتی کیلئے وہ مندر میں ہے سردھا کے ساتھ جاؤ گے تو آپ اس بات کی انبھوتی کر پائیں گے کہ بھگوان اس مندر میں ہے موسیقی